اللہ کا عذاب جس میں بارہ ہزار لوگ بندر بن گئے دوستو آج ہمیں قرآن پاک سے ایک ایسا واقعہ سننا ہے کہ جس میں بارہ ہزار لوگ بندر بن گئے جی ہاں ہماری اسی دنیا میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا اور اس کی تفسیر قرآن مجید فرقان حنیب میں ہے ایسا کب ہوا اور کیوں ہوا اور کن کے ساتھ ہوا آئیے سنتے ہیں ربایت ہے کہ دعوت علیہ السلام کی قوم کے یہ ستر ہزار آدمی اقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلہ نامی گاؤں میں رہتے تھے اور یہ لوگ بہت ہی خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے لیکن زیادہ تر لوگ اس میں مچھیرے تھے اب اللہ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان کیا کہ سنیچر یعنی ہفتہ کے دن ان لوگوں پر شکار حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا مگر اس طرح ان لوگوں کو ازمائش میں مفتلا فرمایا کہ سنیچر کے دن اور دنوں کے مقابلے مچھلیاں زیادہ آکی تھی باقی دنوں میں اتن نہیں آکی تھی تو اب شیطان نے انہیں یہ ہیلہ سجھایا کہ اس طرح کرو کی چھوٹی چھوٹی نالیاں دریاں سے نکال کر چھوٹے چھوٹے حوز بنا لو اگر نالیوں کے ذریعے حوز میں پانی آ جائے گا پھر اس میں مچھلیاں بھی آ جائیں گی پھر ان مچھلیوں کو بند کر دینا اور اتبار والے دن شکار کر لینا ہفتے کی جو مچھلیاں وہ تمہارے جو تم نے چھوٹے چھوٹے حوز بنائے ہوں گے اس میں آ جائیں گی اب اگر گوھر کیا جائے تو یہ بھی ایک طریقے کا شکار ہی ہے مگر شیطان نے ہیلہ سجایا تھا جو غلط تھا اور یہ اللہ کی نافرمانی والا کام تھا بارہ حال لوگوں نے یہی کیا کہ وہ شیطان کے بتائے ہوئے اس مشبرے میں آ گئے اب ان ستر ہزار لوگ میں تین گروہ بن گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض اور بیزار ہو کر ان لوگوں سے الگ رہے دوسرے نمبر پہ وہ لوگ تھے جو دل سے برا جان کر خاموش رہے مگر دوسرے کو منع نہ کرتے تھے مگر منع کرنے والوں سے ہی کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو کہ جنہیں اللہ حلاق کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے تیسرے قسم کے لوگ وہ تھے جو شرکست تھے نافرمان تھے سنیچر کے دن شکار کرنے سے منع تھا مگر پھر بھی ہیلے بہانوں سے انہوں نے گویا شکار کرنا شروع کر دیا اب یہ تین گروہ اس قوم میں بن گئے اب جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود بھی شکار کیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا ہم اب ان نافرمانوں سے کوئی میل ملاب نہیں رکھیں گے انہوں نے اللہ کے حکم کی سراسر نافرمانی کی ہے اب ہم ان سے الگ رہیں گے اب انہوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں دیبار بنا دی فرما بردار لوگ یعنی اللہ کے حکم کو ماننے والے لوگ ایک طرف ہو گئے اور نافرمان لوگ دوسری طرف ہو گئے اب ادھر سے ادھر جانے کے لیے دیبار میں ایک دربازہ بھی بنا لیا گیا حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کی یہ لوگ تھے جب آپ کو پتا چلا کہ قوم کے ہزاروں لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے اور سنیچر والے دن بھی شکار کیا ہے اب آپ علیہ السلام نے غضب ناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لانت فرما دی اس کا اثر یہ ہوا کی ایک دن ان خطاکاروں میں سے کوئی بہار نہ نکلا اب برابر میں بارہ ہزار لوگ تھے کوئی اس طرف نہ آیا ادھر بالے لوگ دیبار پر چڑھ کر دیکھنے لگے کہ آخر ماجرہ کیا ہے آج کوئی بھی وہاں سے اس طرف نہ آیا دوستو جب ان لوگوں نے دیبار پر چڑھ کر دیکھا تو بارہ ہزار لوگ بندر بن چکے تھے اب دربازہ کھولا گیا تو وہ بندر جو تھے جو مجرم تھے وہ داخل ہوئے اب اس کے بعد کوئی لباس کو سونگتا تھا اپنے رشتہ دار کے قریب بھی آتا تھا لیکن ذرا سوچئے نا کہ اگر کسی کی شکل ہی بدل گئی ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کو کیسے پہچانے گا ہاں وہ بندر پہچانتے تھے کہ یہ کون ہے لیکن یہ انسان نہیں جانتے تھے کہ یہ کون شخص ہے میرے خاندان کا کون سا فرد ہے بارہ حال دوستو یہ تین دن تک زندہ رہے لیکن یہ تین دنوں میں کچھ کھاپی نہ سکے اور یوں ہی بھوکے پیاسے سارے ہلاک ہو گئے شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت میں رہا اور صحیح کول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والے گروہ کو اللہ نے اس عذاب سے بچا لیا کیسا عجیب و غریب باقیہ ہے اس واقعے کا اکمالی بیان تو سور بکرا میں ہے جو سور بکرا کی بارہ ایک آیت نمبر پیسٹ میں ہے